السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ وانزوی آپ کی خدمت میں ایک نیمیلیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے بلقصور تحریک لبیت پاکستان کی جو کارکنان ہیں وہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں ناظرین محترم جو بھاورپور کے امیر ہیں پیر احمد شاہ بخاری آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے ایک طرف پیر احمد شاہ بخاری ان کا کلپ لگایا گیا ہے اور دوسری طرف جہاں وہ سمر باس قادری صاحب ان کا کلپ لگایا گیا ہے اور شو یہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور یہ کلپ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا ہے تو ابھی آپ کو اس کی جو حقیقت ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیر احمد شاہ بخاری انہوں نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں اور دوسری طرف جو سمر باس قادری صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کلپ کے ساتھ آپ میری ساری تقریریں اٹھا کر دیکھو اگر تم کو کوئی ایک جملہ بھی ملے کہ جو میں نے تحریک لبے کے خلاف کہا ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں اور دوسری طرف جو پیر احمد شاہ بخاری انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ تمہاری جو دکانیں ہیں وہ میرے نانا کی وجہ سے چاہی ہیں تو یہ میں اس وجہ سے کہا تھا یہ اور کوئی میرا ٹاپک تھا لیکن جو شرپسند لوگ ہیں انہوں نے یہ جملہ نکال کر وہ اس طرف ایڈ کر دیا حقیقت جو تھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو تحریک لبائک پاکستان اور دعوت اسلامی کے خلاف اختلافات پیدا کر رہے ہیں میں ان کو جواب دے رہا تھا لیکن حقیقت جو تھی وہ یہ تھی اور انہوں نے وہ کلپ نکال کر سمر باس قادری صاحب ان کے آپس کے اندر جوڑ دیا ناظرین مطلب ساری حقیقت ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمر باس قادری صاحب انہوں نے تمام باتوں کو واضح کر کے رکھ دیا ہے ابھی یہ کلپ آپ ان کا سمات کیجئے یقیناً آپ کے جو سارے سوالات ہو گئے وہ حل ہو جائیں گے میرا کلپ ہے اس کو نہ کاٹ کر ایک تحریک لبائک کے مبلغ ہیں پیر سید احمد شاہ صاحب آول پور والے ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ وہ وہاں الفاظ کاٹ کے لگائے گیا کہ آپ نے کہا ہے جو امارے نام پر کوئی دکان داریاں چلا رہے ہیں تو یہ آپ نے تحریک لبائک کو کہا ہے اور آگے سے شاہ صاحب اپنا جواب دے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے آپ اس جملے کے علاوہ آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تحریک کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ دیں کہ میں نے ان کی مخالفت کی ہو ٹھیک ہے میرے پاس اہدہ نہیں ہے نہ میں کبھی جلسوں میں گیا نہ کبھی مجلوس میں گیا اس لیے کہ مجھے یہ کام آتا نہیں ہے سمجھا رہی نا لیکن مخالفت میں نے کبھی نہیں کی بلکہ ہو کرہ دیتا ہے کئی مرتبہ مجھے پرچی آتی ہے بتائیے کہ ہم ووٹ کس کو دیں میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میں نے کہا جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے ووٹ ہم اس کو دیں گے سمجھا رہی میری بات کی کبھی بھی اللہ رسول اللہ کا فضل ہے میرا دل مطمئن ہے میں نے کبھی مخالفت نہیں کی لیکن یہ جس نے کیا ہے یہ اس نے کلپ کاٹ کرنا حالانکہ اسی پروگرام میں بیٹھ کر حافظ صاحب کے اسی پروگرام میں بیٹھ کر میں نے جو باتیں تحریک کے لیے کی ہیں وہ سب سن رہے تھے کیونکہ ہر بندہ اپنا نکتہ نظر پیش کر سکتا ہے اور ہم نے کیا ہے پیش بلکل ہمیں آپ سے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کسی قسم کا مسئلہ ہے ہاں جس نے یہ کلپ بنایا ہے اے بڑا فنکار اب اس کا جواب اگر میں دوں صفائیہ دوں تو الگ بات ہے یہ سیال کوٹ ہے وہاں پر کینٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے آپ کو یاد ہے اس گاؤں کا نام ڈوگر کلام وہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے رزوان انہوں نے بتایا کہ پیر سیدہ مدردان شاہ صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ سمر صاحب کو جواب دیا ہے اس بندے نے اچھا وہ تحریک لے بیک کا بندہ ہے اس نے مجھے بلایا اور تقریباً ابھی پندرہ دن نہیں ہوئے میں ان کے پاس سے ہو کے آئے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا نہیں یہ لوگ دعوت اسلامی کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحریک کو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اب یہ اگر کوئی ان کا نمبر لینا چاہے تو مجھے بتایا میں نمبر دیتا ہوں تسی آپ تسلیح کر لے